بچے احتجاج کر رہے ہیں لاہور میں اسلام آباد میں سرگودہ میں ملک کے بڑے شہروں میں پنجاب میں بالخصوص یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے بچے اس لئے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری جانیں خطرے میں ہیں اور ہمیں ٹھیک سے پڑھایا بھی نہیں گیا کلاسس کے دوران چھوٹیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہے تو ہمارے جو ایکزیمز ہیں بورٹ کے یہ کینسل کیے جائے اوپر سے رمضان آ رہا ہے گرمی آ رہی ہے کرونا کی سیچویشن جو ہے وہ بدترین ہوتی جا رہی ہے خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور یہ بیماری جس طرح سے اب پھیل رہی ہے جس طرح سے کیسز سامنے آ رہے ہیں بچوں کا مطالبہ واقعہ تن جائز ہے مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نلائک لوگ ہیں پانڈے ہیں بلکل ان کو کچھ نہیں پتا اور یہ اعتجاج کرنے آگئے پیپر سے جان چڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کا آرگومنٹ درست ہو سکتا ہے لیکن ان کا مطالبہ بھی جائز ہے کہ جس طرح سے وائرس دوبارہ سے پھیل رہا ہے یہ وہ والی ویو ہے یہ وہ والی لہر ہے جو لندن کے اندر تباہی مچا چکی ہے اب لندن نے تو پاکستان کو بھی ریڈ ریسٹ میں ڈال دیا پاکستان سے کوئی فلائٹ فارہ نہیں جا سکتی جائے گی تو چودہ دن کے لیے وہاں پر ٹھہرے گی تو وہی جو وبا ہے وہی جو لہر ہے وہ پاکستان میں پہنچ چکی ہے ڈیلی بنیاد پر اگر آپ لاہور کی حد تک کیسز دکھتے ہیں یا پنجاب کے بڑے شہروں کی میں بات کرتا ہوں تو آپ کو 23, 25%, 29% کیسز بھی آپ کے سامنے آئے ہیں اب تو بچوں کے اندر بہت تیزی سے یہ منتقل ہو رہا ہے بچوں کا احتجاج بالکل جائز ہے اس میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود جس کو بچے شفقت جانے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کل ایک اجلاس کریں گے جس میں صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہے اس کے علاوہ کے پی کے وزیر تعلیم بھی ہوں گے سندھ کے وزیر تعلیم بلوچستان کے بھی ہوں گے اور ایک اجلاس ہوگا اس کے بعد ہی ایک متفقہ فیصلہ کیا جائے گا بچے ایک بات بھول چکے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے اس بارے میں کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں ایکزیمز کینسل کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے پریس کامفرنس وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو بیگرانڈ ہوتا ہے وہ اصل جو اتھارٹی ہے وہ ان سی او سی کے پاس ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر جس کے سربراہ ہے اسد عمر صاحب وہاں پہ دیگر اداروں کے لوگ دیگر ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور صحت کے محکمے کے لوگ وزیر ماؤنے صحت جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اصل فیصلہ جو ہے وہاں پر ان سی او سی نے اسد عمر کو کرنا ہے تو اگر آپ لوگ ٹیک کر رہے ہیں آپ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب کو تو شفقت محمود کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بات شفقت محمود صاحب ان سی او سی کو یہ ریکمینڈیشنز دیں گے یا بتائیں گے کہ بھائی ہم پیپر کنڈکٹ کر سکتے ہیں آن لائن آن لائن نہیں تو دوسری کوئی اپرچونٹی ایک دن دس بچوں کو بلا لیا اگلے دن دس بچوں کو بلا لیا اس طرح کر کے ہم پیپر کنڈکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دونوں صورتحال ان سی او سی کے سامنے جاتی ہے پھر ان سی او سی بتاتا ہے کہ بھائی کرونا کا ریٹ تو اس طرح سے بڑھ رہا ہے تو آپ لوگ پیپر کس طرح سے لیں گے تو لہٰذا آپ پیپر کو کینسل کرے یا آن لائن کنڈکٹ کرے یا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان سی او سی کل کرے گا کل منگل کے روز اہم ترین اجلاس ہوگا اور اسی اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا آپ دیکھتے ہیں پریس کانفرنس اسد عمر کرتے ہیں یا شفقت محمود یا ڈاکٹر مراد راز صاحب جو بھی کرتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا اگر آپ نے مطالبہ کرنا ہے اپنے مطالبات ان سی او سی جنگا ٹوٹر کے اوپر بھی ہینڈل موجود ہے اور اسد عمر صاحب جو کہ چیئر میں ان ان سی او سی کے ان کے سامنے آپ مطالبات رکھے تاکہ وہ آپ کے مطالبات کا بغور جائزہ لے سکے بارال آپ کا احتجاج جاری ہے آپ کا حق ہے احتجاج کرنا اور احتجاج کے اندر بھی ایس او پی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے تو بچوں کو حکومت کو چاہیے کہ بچوں کو احتجاج سے روکیں اور آج شفقت محمود صاحب نے ٹوٹ کر دیا اچھی بات ہے تو کل اس پر دیکھتے ہیں کیا اپ ڈیٹ آتی ہے بچوں کا تو یہ مطالبہ ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گے تو ہم احتجاج جاری رکھیں گے اور اس احتجاج میں مزید بھی پاور آتی جائے گی سٹریندھ اس کی بڑھتی جائے گی سٹریندھ اس کی بڑھتی جائے گی سٹریندھ اس کی بڑھتی جائے گی دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تک کہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات